اور ڈھاکہ آتنکی حملے سے تیاغ اور بلیدان کی ایک اور مارمک کہانی بھی سامنے آئی ہے جو بتاتی ہے کہ دھارمک کا ٹرتا انسانے رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی جب تمام خبریں آتنکیوں کی درندگی کے بیورے سے پٹے پڑی تھی کہ کیسے انہوں نے چنچن کر ان بندگوں کو مار دیا جو قرآن کے آیتیں نہیں پڑ سکے تو بیس سال کے فراز آیاز حسین کی قربانی کے خبر دب سی گئی فراز اپنی دوست تاریشی اور ابنیتہ کبیر کے ساتھ گھٹنا والی شام ہولی ڈھاکہ کے ہولی کیفے میں تھے جب آتنکیوں نے وہاں حملہ کیا جب انہوں نے فراز کی دوست تاریشی اور ابنیتہ کو قرآن نہیں پڑ پانے کے قارن مارنا چاہا تو فراز جو قرآن پڑ سکتا تھا اپنے دوستوں کی مدد میں آگے آیا اور آتنکیوں کا پہلا شکار بنا ڈھاکہ کا امریکل سکول جہاں یہ تینوں پورو چھاتر تھے آج غم کے سائے میں ڈوبا ہے ایک طرف تاریشی اور ابنیتہ کی موت سے لوگ گمگین ہیں تو وہیں چھاتر اپنے تیسرے دوست فراز کی قربانی کو بھی یاد کر رہے ہیں